بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپھی تھی اور صحابی رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ عنہ مسلمان تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ آئیں آپ رضی اللہ عنہ ایک نہایت بہادر اور دلیر خاتون تھی اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اکثر غزوات میں شرکت کی اور ہر موقع پر بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی انہیں جب آپ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ اپنے پیارے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے میدان جگ میں جا پہنچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام کو حکم فرمایا کہ اٹھو اور اپنی ماں کو آگے آنے سے منع کرو کہیں وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر اپنے ہوش نہ کھو بیٹھے چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تعمیل حکم کے لیے دوڑتے ہوئے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں آگے جانے سے روکا اور ان سے فرمایا امی جان آپ واپس چلی جائیں تو وہ بولیں مجھے علم ہے کہ میرا بھائی قتل کیا گیا ہے لیکن یہ تو راہ خدا میں ہوا ہے میں اس مسیبت پر سبر کروں گی اور اس کے ثواب کی امید اپنے رب سے رکھوں گی جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا جواب پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب انہیں کچھ نہ کہو انہیں جانے دو چنانچہ سبر و استقامت کا پہ کر یہ خاتون اپنے شہید بھائی کے پاس آئیں اور دیکھا اور انہا لیلہ پڑا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کفن کے لئے دو چادریں لے آئیں تھیں ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا اور دوسری میں ایک انساری صحابی جو کہ ان کے ساتھ شہید ہو گئے تھے انہیں کفن دیا گیا جنگ خندق کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جس جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جنگ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے انہیں ایک کلے میں ٹھہرایا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حفاظت کی غر سے کلے میں عورتوں کے پاس چھوڑا کفار نے مسلمانوں کو جنگ میں مشہول دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کفار کا خیال تھا کہ کلے میں صرف عورتیں ہی ہیں اور ان کا وہ کیا بگار سکیں گی چنانچہ یہودیوں کے پانچ پانچ یا دس دس آدمیوں کے ٹولے بن گئے اور پھر وہ کلے کے اردگرد چکر لگانا شروع ہو گئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک یہودی کو مشکوک حالت میں کلے کے اردگرد گھومتے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس یہودی کو ادھر آتا دیکھ رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دوسرے یہودیوں کو جا کر بتائے گا کہ ہماری حفاظت کے لئے کوئی پہرے دار نہیں ہے پھر ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ ہم پر کر دیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ نیچے اتر کر اس یہودی کا کام تمام کر دیں انہوں نے جواب دیا اے عبد المطلب کی صاحب زادی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے با خدا آپ جانتی ہیں کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ان کا یہ جواب سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے قریب پڑا ایک ہتھیار اٹھایا اور نیچے اتر گئی جب وہ یہودی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور یہودی کے سر پر زور سے ہتھیار دے مارا اسی وقت اس کی جان نکل گئی فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ واپس اوپر آئیں اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اسے مار آئی ہوں اب آپ اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیں یہ سن کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے معذوری ظاہر کی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوبارہ نیچے اتریں اور اس یہودی کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف پھینک دیا جب یہودیوں نے اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے میں خواتین کی حفاظت کے لیے محافظ موجود ہے اگر ہم نے ادھر کا رخ کیا تو ہماری خیر نہیں چنانچہ یہودیوں نے پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے ہی شہید کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو جہنم واصل کیا پھر آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اللہ آپ پر اپنی بھرپور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے موسیقی موسیقی